بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے استاذ غلام رسول آپ کے سامنے آج کا موضوع ہے سردیوں میں بھی بکریوں سے دودھ زیادہ لینے کا طریقہ اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو پیارے دوستو آپ سمجھتے ہیں کہ بکریاں جو ہوتی ہیں دودھ دینا کم کر دیتی ہیں اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ بکریاں ہماری دودھ پورا دیتی رہے تو اس کے لئے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور پیارے دوستو جو نئے دوستا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بکری کو ایک تو ہم نے بالکل جو اضافی خوراک کھلانی ہے وہ گندم کھلانی ہے اور خوش کی چارہ زیادہ کھلانا ہے اور اضافی خوراک گندم دینی ہے اس کے علاوہ شام کے شام ہم نے سو گرام گوڑکا دینا ہے بکری کو اس کو کھوٹ کر ایک بریق سا کرنے اور تھوڑا سا دلیا ملا لیں یا روٹی کے ٹکڑے ملا لیں یا ویسے ہی اس کو شام کے شام کھلا دیں تو میں سمجھتا ہوں گوڑ میں اتنی ابیلٹی ہوتی ہے جو سردی کو بھی کم کرتا ہے جانور کے اندرونی اور اس کے علاوہ دودھ بھی جانور پورا دیتا رہے گا اور انشاءاللہ وہ اپنی جسامت پر بھی پورا رہے گا اور سردی میں دودھ بھی کم نہیں کرے گا لہذا اگر آپ نے کوئی ایسا خیال نہ کیا اور سردیوں کی کوئی تبدیلی نہ دی تو پھر بکریاں جو ہوتی ہیں ان کا دودھ بلکل کم ہو جاتا ہے پھر وہ آپ نے بچوں کو بھی اچھی طرح نہیں پال پاتی اور صاحب ظاہر ہے کہ جو فارمر ہوتا ہے اس کے جو بچے ہوتے ہیں بکریوں کے انہیں پردار و مدار ہوتا ہے آمدنی کا اور جب بچے کمزور ہو جاتے ہیں خدا نخصدہ تو پھر جو فارمر ہمارا دوست ہوتا ہے تو وہ خسارے کی طرف چل پڑتا ہے تو اسی لئے پیارے دوستو اپنی بکریوں کی اچھی کیار کریں اور ان کو ضرور گوڑ دیں وہ سردی کے لئے انتہائی بہترین ہے اور اس کے علاوہ اضافی خراوک جو آپ دیتے ہیں گندم دے اور خشک چارہ بھی ضرور کھلائیں اور تاکہ تمہاری بکریوں کو سردی جو ہے وہ اثر نہ کرے اور جب سردی اثر نہ ہی کرے گی تو یقین انہ آپ کے جانور جو ہے وہ دودھ بھی صحیح دیتے رہے گے اور آپ کی بکریوں کو جو بچے ہیں ان کی بنشر و نما صحیح ہوتی رہے گی اور پیارے دوستو آپ نے جو شیڈ ہے اس کو ایک سردی سے بلکل محفوظ ہونا چاہیے اس طریقے کا اس کو کر لیں اور اس کے علاوہ صفائی سترائی کا بھی دھیان دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی سردیوں کا اثر نہیں پڑے گا پیارے دوستو آج کے لئے اتنا اگلی ویڈیو تک کی جازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ